بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب کیریش سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں ہماری دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہن سے مسکراتے رہے ہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویلوک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیس میرے چینل کو پہلے سسکرائب کر لیں تو یہ آج ہماری ڈلیوری ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ پہلے ہم نے سوچا شاید کٹی کٹی ہوگی مگر یہ تو کٹا نکلا کٹو اور یہ دیکھیں دراصل میں تھوڑی دیر پہلے اس کو دیکھ کر گئی تھی تو ایسا لگ رہا ہے دوپہر کے بعد ڈلیوری ہوگی مگر یہ ابھی دس منٹ ہی ہوئے تھے مجھے یہاں سے گئی ہوئی کو تو یہ دس منٹ بعد جلدی سے اس کی آہ بچہ دے دی اس نے تو ہمیں ہمیں دوسری سایٹ گھر میں چل گئی تھی تو ہمیں ہمیں نے آکر بتایا کہ ایسے سے بھی بہنس نے بچہ دے دیا تو ہم پھر جلدی جلدی یہاں پر آ کر دیکھا تو یہ دیکھیں اس کے نا تھنوں پر سوجنس سی آگئی ہے یہ دیکھیں سوجنس نے اس کے پیٹ اور تھن پر یہ ڈلیوری ٹائم دو دن ہی ہوئے تو اس کے ہم نے نا مو وغیرہ اور کان کون وغیرہ میں فوک وغیرہ مار کر اسے صاف کر دیا تھا بہنس کے آگے پھر رکھ دیا تھا اس کو تو یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور اس کے ماتھے پر شاید میں کہتا ہی چھوٹ لگی ہے یہ اس کا ماتھا لال لال سا ہو گیا یہاں سے نا تو پیشے شاید لوہ کا انگل تھا تو اس کی وجہ سے لگتا ہے اس کو چھوٹ سی لگی ہے یہ دیکھیں کیسے ہمت کر رہا ہے اٹھنے کی نا یہ تو یہ جانوروں کے بچوں کی خوبی ہوتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی اٹھنے لگ جاتے ہیں اور چلنے لگ جاتے ہیں انسانوں کے بچوں کو تو جیسے اللہ پاک جانتے پہ سنبھالنے والے ہوتے ہیں انسان اور جانوروں کے بچوں کی شروع سے یہ لپاگنے دیکھیں ابھی سے یہ کھڑا ہو گیا یہ تو یہاں پر نا تھوڑا سا گند وغیرہ سا تھا تو ہم نے یہ صاف وغیرہ کر دی ہے تو یہاں پر صاف کر کر نا یہ دیکھیں یہ یہاں پر بتک بھی آ رکھی ہے تو ہمارا شیلہ یہ دیکھ بہار دھوپ میں تھا تو اس کو بھی شاہوں میں باندھنا ہے تو اندر تو پھر یہ نکل کر بہار بھی آ گیا چلنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھیں اس کے ماتھے پر لال لال سا ہو رکھا ہے چوٹ کے دیکھیں گا رہنا تو یہاں سے نکال کر ہم نے دوسری بھینس دوسری طرف باندھی تھی کیونکہ یہاں پر پھر بھینس کو دکت ہو نہیں تھی اور باہر دھوپ ہوتی ان کو نکال نہیں سکتے تھے تو اس لئے ہم نے بھینس کو دوسری یہ دیکھیں کافی لال لال ہو رکھا ہے اس کسر یہاں سے تو یہ چوٹے لگی ہوگی نشان اسی کا ہے تو یہ کچھ بھاس پڑا ہوا تھا کھر لی میں تو اس کو ہمیں بھر کر نا بھینس کے نیچے بشا دوں گی تاکہ تھوڑی سی صفائص ہی ہو جائے اور یہ دیکھیں میں نے ہنس اٹھا لیا یہ بشا دیا بھینس کے نیچے یہ نیچے بشا کر یہ صاف کر کر نیچے گھر بشا دیا تھا ہم نے یہ تو یہ ہم نے شیلہ بھی یہاں پر مان دیا ہے چاہے اندر ہو جائے تو یہ نا لاتے بہت مار رہی تھی دودھ نکال نہیں بیٹھنے نہیں دے رہی تھی تو یہ ہم نے گاؤں سے بندے کو بلایا تو اس نے اس کے قیل دودھ تو بیچ میں نہیں پڑا گلاس وغیرہ میں اتنا زیادہ دیا بھی نہیں اس نے اور شاہ آج اب رات کو میں نے بنائی یہ پوریاں میں نے کہا چلو تھوڑا سی پوریاں بنا لیتے ہیں تو دودھ تو وہ ہم نے نکالا نہیں دراصل جیسے لاتے مار رہی تھی تو برطن میں تو آ رہی کیونکہ اگر برطن لے کر بھی بیٹھتے تو بھی بیٹھنے نہیں دی رہی تھی پہلے 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 دفعہ ہے نا اس کا تو اس کاران اس جرح سے دکت ہو جاتی ہے جیسے جیسے دھیرے دھیرے دینے لگ جائے گی تو یہاں پر میں نے روٹی بنا لی ہے تو یہ سرف کر دیں میں نے پوریاں اور چینے کی سبجی یہ بنائی ہے تو اس کو نا ہم نے نہلایا نہیں تھا تو اب اس کو نہلا دیتے ہیں اس کو یہ دیکھیں اب اس کو اس کی ماں کو پہلے نہلا دیا تھا تو اس کو اب ہی نہلانے لگے تو یہ دیکھیں کیسے کھڑا ہو کر نہیں نہا رہا آگے بچھے کر رہا ہے یہ اور یہ بھی ٹر رہا ہے پہلی در پہ پانی گی رہا اوپر کی کیا گی رہے ہیں گی رہا رہے ہیں میرے اوپر اس کو اب نہلا کر باندھ دیتے ہیں دیکھیں کیسے بھاگ رہا ہے اب یہ تو صبح کا وقت ہے اور میں یہاں پر لگی پرانٹھے بنانے کے لیے دراصل گوبی لے رکھی تھی تو پھر میں نے گوبی کے پرانٹھے بنانے لگی اور جو پیچھے کا رہا جائے گا موٹا اس کی سبجی بنا لینے ہم نے تو میں لگی تھی چولے پر اندر کیچن میں بہت گرمی لگ رہی تھی تو میں نے کہا لکڑیاں بھی کافی دی تو باہر بیٹھ کر روٹی وغیرہ بنا لیتے ہیں تو میں باہر آج میں نے باہر کھانا بنایا ہے اور بچے بھی جید کر رہے تھے پرانٹھے کھانے کے لیے تو میں نے کہا چلو گوبی پڑی ہوئی ہے تو گوبی کے پرانٹھے بنا لیتے ہیں آج میں نے گوبی کے پرانٹھے بنا لیتے ہیں تو بھینس بغیرہ کا کام ختم ہو گیا تھا تو یہاں کا اندر کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہی کام بس چلتے رہتے ہیں ہمارے لکڑیاں نا چھت پر کافی ہیں تو میں نے کہا اس کا بھی استعمال کر لیتا ہے انہی بعد میں خراب ہو جائے گا یہ ساتھ میں لکڑیوں کا استعمال بھی ہو جائے گا اور اندر گرمی سے بچ جاؤں گی میں ہمارے ہیں تو آج باہری کھانا اب نا جیسے ٹھنڈ وغیرہ تو میں نے اٹھے کھڑی کری ہوئی ہیں دراصل ہم نے پہلے وہاں پر چولا بنایا ہوا تھا تو وہاں نا یہ دیکھیں یہاں پر تو برسات کے کارن نا یہاں پر سے چولا جیسے جادہ اس سال بہت بارش پڑی دھگا تھا مگر وہ دھگنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو وہ سارا ہی ٹوٹ گیا تھا تو یہاں پر اس سیڈ میں نے پھر انٹے کھڑی کری ہیں تو مٹی لا کرنا پھر دوبارہ سے بنائیں گے چولا ہمپنا تو فی الحال یہ میں نے انٹے کھڑی کر کر تو یہ دیکھیں حارون یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی تو فی الحال ایسی کام چلا لینا ہے انٹے وغیرہ کھڑی کر کر دراصل ابھی برسات ہے تو یہ حارون اپنے لئے تھالی لیا ہے اگر میرے کو میرے کو پونٹھیں ڈالتی تو یہ حارون کے لئے میں پناٹھا دے لیں دراصل یہ کھالیں گے پھر جیسے جیسے گرم گرم بنتے جائیں گے تو بیسے بیسے سے بھی کھاتے جائیں گے یہ شر مارا ہے یہاں پر دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ